لکی مروت بہت ساری ریڈیوں کا رش اور لوگ پریشان ہمیں کمپلینٹس بھی آتی تھی پی اماریو پہ بھی اور میں خود بھی جا کر میں نے دیکھا تو بہت مسئلہ تھا گند کچھرا بھی پڑا ہوتا تھا شہر میں جس وجہ سے ریڈیوں کی وجہ سے یا رش کی وجہ سے تو لوگوں کو بہت تکلیف تھی ہمیں کافی کمپلینٹس بھی آئیں میں نے اس کے بارے میں کافی سوچا کہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے ہم نے شہر میں دو تین بار انٹی انکروچمنٹ آپریشن بھی کیا ریڈیوں کے خلاف اور انہیں ہٹایا بھی لیکن وہ پھر ہمیں پتا چلا کہ ان لوگوں کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں ان کے پاس کوئی متبادل جگہ نہیں ہے صحیح کھڑے ہونے کی اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈی والوں سے دکاندار بہت زیادہ پیسے بھی لیتے تھے ان کو سامنے کھڑا کرنے کا تو یہ ایک کمپلیکس مسئلہ تھا جو کہ پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں زور زبردستی سے نہیں اس کو سوچ کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ریاست کا کردار ایک ماہ کا کردار ہونا چاہیے تو یہی سوچتے ہوئے ہم نے سوچا کہ پہلے ہم اپنے ریڈی والے جترے بھی بھائی ہیں ان لوگوں کے لیے ایک متبادل اور ایک اچھی جگہ ہم تلاش کریں اس کو ڈیولپ کریں تاکہ وہ پراپرلی وہاں پہ کھڑے ہو سکیں تو اسی چیز کے لیے آج میں آپ لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ لکی مروت میں بالکل شہر کے درمیان جو پرانی کمیٹی بیلڈنگ تھی اس کے سامنے جو ایک میدان تھا وہ ہم نے وزٹ کیا جو کہ بہت بورے حالات میں تھا آپ کو پتا ہی ہوگا وہاں پہ گاسپنڈی بھی لگتی تھی اور میٹی اور گند کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے پراپر انیشیٹیو لیا ہم نے شروع کیا کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے اس میں میرے ساتھ ایک کچھ انجیوز ہیں سباوون والے ہیں کچھ ہمارے یہاں پہ سوشل ورکر ہیں کچھ بیسے لکی کی عوام بہت لوگوں نے تعاون کیا اس چیز کو سرایا کہ آپ یہ بہت اچھا انیشیٹیو کر رہے ہیں ڈی سی صاحب کی اس میں خاص میرے ساتھ ان لوگوں کے ڈائریکشنز بھی تھی کہ آپ نے لوگوں کو یہ ریلیف دینا ہے اور گائیڈنس بھی رہی تو یہی دیکھتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر بسم اللہ کر کے کام شروع کرایا ٹی ایم اے والوں نے بھی ہمارے ساتھ اس میں مدد کی ہے ہم نے گراؤنڈ کو پلین کیا ہے اور لکی مروت میں انشاءاللہ ایسا بازار ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر جیسا آج تک لکی مروت میں پورے زلے میں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ پورے ڈیویجن میں ایسا بازار نہیں ہوگا جو صرف اور صرف ریڈی بانوں کے لیے ہے یہاں پہ ہم نے تمام فیسلیٹیز دینے کی کوشش کی ہیں آپ دیکھیں گے اگر آپ وزٹ کرتے ہیں جا کر تو وہاں پہ ہم نے ٹف ٹائلنگ کروای ہے اس کو ہم نے پورا گراؤنڈ پلین کروا کے اس کو پکا کروایا ہے اس کی ہم باؤنڈری والز بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کی پلوٹنگ کی جائے گی پرابر طریقے سے اور وہ سب کو اسائن کی جائے گی تو ایسا خوبصورت بازار آپ کو پورے زلے میں بلکہ پورے ڈیویجن میں انشاءاللہ نہیں ملے گا اس کے دو چار اور بھی فوائد ہیں سب سے پہلے تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے جتنے بھی ریڈی بان ہیں ان سے دکاندار ایک تو انکروچمنٹ بھی کروا رہے تھے اور ان سے ناجائز پیسے بھی لے رہے تھے چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار تیپ ہم نے سنا تو یہ جگہ بننے کے بعد بہت ہی بہت ہی کم ریٹس ہزار پندرہ سو روپے میکسیمم ہم لوگ وہ بھی ٹی ایم اے کے ریوینیو میں جائیں گے جو کہ ان ریڈی والوں سے لیے جائیں گے اور ان کو ایک پروپر جگہ ملے گی جہاں پہ پانی کا سینیٹیشن کا صفائی کا انتظام ہوگا ایک خوبصورت بازار ہوگا جہاں پہ آپ لوگوں کو آکر بھی خوشی ہوگی اور ریڈی والوں کو بھی وہاں پہ کاروبار کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ وہ سرکاری جگہ ہے تو بار بار ان کو انٹی انکروچمنٹ یا کسی بھی اور وجہ سے تنگ نہیں کیا جائے گا دوسرا جو اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ ہمارے بازار جو تنگ ہوتے جا رہے تھے جہاں سے نہ گلیوں سے نہ موٹر سائیکلز نہ گاڑیاں کچھ بھی نہیں گزر سکتی تھی تو ہم نے ان کے لیے سوچا کہ یہ اگر ایک بار انکروچمنٹ ختم ہو جائے تو وہ بھی ہمارا شہر بھی کھلا ہو جائے گا شہر ہمارا خوبصورت ہو جائے گا اور ایک جو ایسا گراؤن تھا جو ہاں پر کوئی آنے جانے کے قابل نہیں تھا مٹی ہوتی پڑی ہوتی تھی گن پڑا ہوتا تھا وہ ایک خوبصورت بازار ہمارے لکی مروت کے عوام کے لیے بن جائے گا تو یہ سارے انیشیٹیو میں نے خود پرسنلی اس میں سٹرگل کی ہے ہمارے بہت پیار ہے محبت ہے لکی مروت کے عوام کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ مجھے بہت عزت دی ہے مجھ سے بہت پیار کی ہے تو یہ میرا ایک تحفہ ہے ایک صحیح ہے ان لوگوں کے لیے ہمارے لکی مروت کے عوام کے لیے انشاءاللہ جس کو ہم بہت جلد اناگریٹ کریں گے اور آپ لوگ سب جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں بتانا چاہتا ہوں اسپیشلی وہی ہے کہ ہم ریجسٹریشن کا پروسس شروع کر چکے جو کہ انڈر میرے خود گائیڈنس کے میں کروا رہا ہوں تاکہ جو صحیح ہمارے ریڈی بان ہیں ان کو جگہ ملے وہ ریجسٹریشن فارم آپ ایسی آفسس سے آ کر حاصل کر سکتے ہیں سٹیم شدہ ہمیں فل کر کے دے دیں اور اس حساب سے ہم انشاءاللہ آپ کو ایک پلوٹ الوٹ کر دیں گے ان دی نیکس پیک اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کا افتتاب ہی کر دیں گے فلال ہم نے تقریباً ساٹھ ریڈیوں کی یہ جگہ بنائی ہے جو کہ ہمارے خیال سے اتنی کافی ہے کہ شہر کی ساری ریڈیاں وہاں پر ہم لوگ ایڈجسٹ کر سکیں لیکن اگر ہمارے پاس ڈیمانڈ اور ہوئی تو انشاءاللہ یہ پلوٹ کافی بڑا ہے ہم اس کو اور ڈیویلپ کریں گے اس میں ہم پبلک باترونز بھی بنوائیں گے انشاءاللہ تو یہ بڑا اچھا ایک پروجیکٹ ہے میرے خیال سے اور ہم نے کوشش کی ہے اور ہماری امید ہے کہ اب وہاں میں اس سے فائدہ اٹھائے گی ریڈی والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنے شہر کو اور بھی خوبصورت سے خوبصورت ترین بنائیں گے انشاءاللہ